تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کرنے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں نظر سانی اپیل دائر کر دی ہے الیکشن کمیشن نے عدالت سے سنگل بینچ کے فیصلے پر نظر سانی کرنے اور درخواست جلد سمات کے لیے مقرر کرنے کے استعداقی ہے علیہ شبا خچک کی ریپورٹ پی ٹی آئی کو بلے کا انتخاب نشان واپس کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی عدالت میں دائر درخواست میں موقع فستیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی جائے درخواست میں الیکشن کمیشن نے دو رکنی خصوصی بنچ تشکیل دے کر جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدھا کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی دائر درخواست پر پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان موزم بٹ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو ہماری درخواست کی اطلاع تھی اس کے باوجود کیس کی سماعت پر پیش نہیں ہوئے اب الیکشن کمیشن کی درخواست پر حیرانگی ہوئی یہ عدالتوں کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں میں حیران ہوں الیکشن کمیشن پر کہ آرڈر تھرٹی نائن رول فور کی اپلیکیشن لے آئے اور ساتھ ہی استدھا یہ کر رہے ہیں کہ چھٹیوں میں ہی بینچ تشکیل دیا جائے ان کی درخواست کو سننے کے لیے یہ عدالتوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں کیا مزاق بنانا چاہتے ہیں یہ عدالتوں کے ذات عجیب طرح یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آکے چیف جسٹس کو تھمکیاں دے رہے ہیں ہائی کورٹ کو ہائی کورٹ کے یادے میں آکے تھمکیاں دے رہے ہیں ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن صاف انتخابات نہیں کروانا چاہتا امیدواروں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے کیمرامین سید قبیر علی شاہ کے ساتھ علیشبہ خٹک جی این این پشاور